سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سلام علیکم ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام سمجھ تو گیا ہوگا میں ناظرین آج ہم بات کریں گے امریکہ میں موجود ایک حجام کی جی ہاں جسے عام لفظوں میں ہم نائی بھی کہتے ہیں لیکن ہمارے برگر بچے جو پل کے اس پار رہتے ہیں وہ اسے ہیر ڈریسر کہتے ہیں کہنے دیں کہنے میں کیا حرج ہے بہرحال جب سے انہوں نے اس حجام کا نام ہیر ڈریسر رکھا ہے ہمارے پچاس روپیالہ کام پانچ سو میں ہونے لگا ہے البتہ امریکہ میں جو یہ حجام موجود ہے اس نے ایک نئی ریت نکالی اس نے کہا کہ یہ میرا شوق ہے اور شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تو میں بال کاٹنے شیف کرنے کیا جو بھی سروسز میں وہاں پر دے رہا ہوں اس کے پیسے نہیں لوں گا پہلا گراہ کا آیا ایک فلورسٹ جس کی پھولوں کی دکان تھی جب اس نے اپنا ہیر کٹ کروانے کے بعد اس سے عجرت پوچھی تو حجام نے کہا نہیں میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا تینکیو اگلے دن اس فلورسٹ نے ایک بڑا خوبصورت سا گلدستہ اس کے لیے بھیجوا دیا جو کہ اس نے قبول کر لیا پھر اس کے بعد آتا ہے ایک فروٹ سیلر آیا جو اس کے فروٹ کی کوئی کاٹ وغیرہ تھی اس نے پھل بھیجوا دیئے ایک کیمسٹ آیا کاسمیٹک شاپ سے آیا تو اس نے جو ہے وہ بھیجوا دیئے پرفیوم وغیرہ یہ سلسلہ چلتا رہا پھر اس نے اس چیز کو ٹرینڈ بنا دیا اور دوسرے لوگوں نے بھی اسے فالو کرنا شروع کر دیا لیکن ایک دن اس کی دکان میں ایک دوشیزہ آئی اس نے اپنے بال وغیرہ سیٹ کروائے اور عجرت پوچھی تو حضب معامل اس نے کہا جی میں پیسے نہیں لیتا بدلے میں اگلے دن اس نے ایک گنجا پلمبر بھیجوا دیا اس کی دکان میں جس کا نام جانی تھا لیکن آپ کو نیکی کرتے ہوئے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کرکس کے ساتھ رہے ہیں اور اس بات کا کتن کوئی تعلق بھی آنے والی اس قبر سے نہیں ہے کہ جانگیر ترین صاحب کی شوگر ملز نے ایک سو ستر فیصد منافع کمالیا ہے ایسا میں نہیں کہہ رہا ایسی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے بقول آپ کے وہ پٹواری بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ خود کلیر کر لیں ہاں وہ پلمبر پھر اگلے دن پھر آیا پھر ڈاکٹر بن کے آیا ناظرین شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر سیاست میں کشتی زیادہ دیر نہ تیر سکی تو وہ اپنا پیشہ بدل لیں گے جیسا کہ ہمیشہ سے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگر فلاں چیز ثابت ہو گئی تو میں نام بدل لوں گا اگر فلاں کام میں نے نہیں کیا تو میں نام بدل لوں گا اب انہوں نے کہا ہے میں پیشہ بدل لوں گا اور نئے پیشے کا ٹریلر بھی انہوں نے لاؤنج کر دیا دیکھئے سار اگر یہی پیشہ اپنانا ہے تو پنجاب اسمبلی کی جگہ آپ کو بلوچستان اسمبلی جانا پڑے گا کیونکہ وہاں جام بھی ہے اور رند بھی ہے میرا مطلب ہے جام کمال صاحب اور یار محمد رند ناظرین کچھ لوگوں کو کتے پالنے کا شوق ہوتا ہے اور کتے بڑے کیوٹ ہوتے ہیں ان کی چھٹی ہیز بھی بڑی تیز ہوتی ہے بڑے فرینڈلی سے ہوتے ہیں گھل مل جاتے ہیں سیکیورٹی بھی آپ کو پروپر پروائیڈ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ کھیلتے کھوٹتے بھی ہیں تو لوگوں کا یہ شوق جو ہے وہ ابھی تک تو عمراء یعنی عمراء جاندہ والی نہیں عمراء مطلب امیر لوگوں تک محدود ہے البتہ غریب لوگوں میں بھی یہ شوق آ جاتا ہے جب وہ لوسی کتے جو ہوتے ہیں جو گلیوں جو ہونے پکڑ لیتے ہیں تو اسی طرح سے ایک لیڈر کو لیڈران کے پاس کتے بہت ہوتے ہیں یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا مشرف صاحب کے پاس بھی کتے بہت عمران خان صاحب کے پاس بھی کتے بہت اور ہاں کتے ایک کا نام تو شیرو ہے ہاں وہ مر بھی گیا تو ایک لیڈر کا جو ہے اسی طریقے سے کتا مر گیا باہر محفیل لگی ہوئی تھی لوگ ملنے کے لیے آئے تھے لیڈر اداس ہو گیا کتے کو بچوں کی طرح پالا تھا مر گیا اب افسوس میں بیٹھا تھا اس نے نوکر کو بلایا ہوا یہ طرح یار باہر جا باہر جا کے سب سے کہہ دے کہ کتا مر گیا صاحب ابھی نہیں آئیں گے نوکر باہر گیا جب واپس اندر آیا تو ہاتھ میں مٹھائی کے ڈبے تحفے تہائی یہ وہ بتا نہیں کیا کیا گلے میں ہار وار مالک نے لے گا بولا میرا کتا مر گیا ہے تو کائکا جشن منا کے آ رہے کہتا سر میں تو باہر گیا لوگوں کو میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ آپ کا میں خادم ہوں کتا مر گیا انہوں نے میری آگے بات ہی نہیں سنی یہ مجھے ہار پیرا ہے مٹھائیاں دی چلے گئے ناظرین چوروں اور ڈکیتوں کو ہٹاتے ہوئے چیرتے ہوئے ان کی صفوں کو نکل گئی ہماری تبدیلی ایکسپریس یہ تو سب نے دیکھا اس صفر کو اس سنامی کو ہر بندے نے دیکھا بھی اور اب ہر شخص اسے محسوس بھی کر سکتا ہے البتہ اس تبدیلی کا اثر عوام پر ہوا یا نہیں ہوا لیکن جو منتخب شدہ نمائندگان تھے اس الیکشن کے بعد ان پر ضرور اس تبدیلی کا اثر ہوتا جا رہا ہے بات کر رہے ہیں ہم اس عاطف خان کی جس کے تعریفی کلمات پڑھتے ہوئے عمران خان صاحب کبھی تھکتے نہیں تھے اور کن الفاظ میں انہیں یاد کرتے تھے ذرا دیکھ لیجئے اب تو خیر اب وہ تبدیل ہو چکے ہیں ہم نہیں رہے اسمبلی میں پھر بھی دیکھ لیجئے یاد کیسے کیا جاتا تھا تو جناب شاعر کہتا ہے جماعت عشق کا دستور بھی نرالہ ہے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا اور عاطف خان صاحب کا عشق تو ایسا تھا کہ جس کے قصیدہ آپ نے ابھی خان صاحب کی زبانی خود ہی سن لیے لیکن آج کل ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے بھی دانش والا ڈراما دیکھ لیا اسی لیے انہوں نے عاطف خان سے کہہ دیا گناہ معافی کیا قطع ہوتی تو آپ پھر بھی مات بے وفائی کی سزا رادی ہے اور ناظرین اداکارہ میرا نے کہا ہے کہ لپسٹک کے برینڈ ایمبیسیٹر عمران حاشمی نے انہیں شادی کے لیے پروپوس کیا لیکن امہ ابا کے نام آننے کی وجہ سے میرا نے رشتہ ٹھکرا کر عمران حاشمی کا دل توڑ دیا خیر یہ خبر ہم خود سے بریک نہیں کر رہے ہیں یہ میرا جی نے خود بتائی ہے البتہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ عمران حاشمی تک یہ خبر پہنچی یا نہیں پہنچی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بینفٹ اور ڈاؤٹ دینا چاہیے اور ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میرا جی نے بھی عمران خان صاحب والا ووٹی کا لگوا لیا تھا جس سے انہیں نرسز بھورے لگ رہی تھی شاید یہاں پر انہیں جاوید حاشمی عمران حاشمی لگ گیا ہو چکے پوسیبلٹ یہ پوسیبل ہے یا خان صاحب نے خود بتایا ناظرین شائر کہتا ہے گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے گھٹنوں سے یاد آیا اب آسف درداری صاحب کی طبیعت کیسی ہے وجہ کو چھوڑ دیں کس وجہ سے تھی لیکن تکلیف تھی تو پلیز آپ لوگ بھی صحت کے لیے انتی دعا کی دیئے گا ہم بھی کر رہے ہیں بہرحال یہاں پر ہم نے ایک ایسی ویڈیو دکھانی ہے ان شہ سواروں کی جو چلتے تو گھٹنوں پر ہیں پھر بھی گر گئے دیکھئے ذرا تو ناظرین باقیوں کا تو ہمیں پتا نہیں کیا ہوا پر جب خان صاحب اس طریقے سے اسٹیج سے گرے تو انہیں لگا تھا ٹی کا اور اس کے بعد انہوں نے قوم کو لگا تھا ٹی کا آپ کچھ سمجھ گئے اور ناظرین ایک جگہ ایک پٹواری اور ایک یوتھیا بیٹھے ہوئے گفشپ لگا رہے تھے تو پٹواری نے یوتھیا کو بتایا ہے کہ دیکھو شہباز شریف کے ویجن کے بارے میں میں تمہیں بتاؤں انہوں نے دوہزار دس میں ہی دانش سکول بنوا دیئے تھے اور آج پورے سوشل میڈیا پر دانش ہیشتاغ دانش ٹرینڈنگ پر ہے جس پر پٹواری نے چائے کی ایک چسکی لینے کے بعد یوتھیا نے چائے کی ایک چسکی لینے کے بعد پٹواری کو دیکھتے ہوئے کہا جانیے اینڈ میں مرا بھی دانش نہیں ہے اب کر لکھنا اور ناظرین شائر کہتا ہے تم ہی ہو جس پہ دل مرتا ہے چائے پینے کو جب بھی دل کرتا ہے تب ہمیں یاد آجاتے ہیں انڈیا کے پرائم منسٹر صاحب مودی جی دا بلاڈی چھائی والا جی ہاں ان کو یاد کر کے ہم ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ہم صرف انہیں یاد کرتے ہیں تو ہمیں یاد آتی ہیں ان کی بانگیاں جن میں سے ایک نئی اور تازہ ترین بانگی انہوں نے یہ ماری ہے کہ پاکستان کو ہماری فوج دس دن میں فتح کر سکتی ہے یعنی دس دن کی جنگ اس کے بعد پاکستان فتح اور یہ کر سکتی ہے ان کی فوج اور وہ فوج کونسی فوج جسے نہ کھانا مل رہا ہے نہ پانی مل رہا ہے بچارے زندہ کیکڑے کھا رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کے اپنے فوجی ویڈیو بنا بنا کے بھیج رہے ہیں ان فوجیوں کے اوپر بھروسہ کیے مودی صاحب جو بیٹے ہیں ایسا لگ رہا ہے یہ انوراک گو سوامی کے پروگرام زادہ دی دیکھ لی دیا اصل میں فوج کا مورال کیا یار جندہ کیکڑا مطلب بھائی گائیں اگر امی ہیں تو بھائی کیکڑا بھی کوئی نہ کوئی کزن دور پڑے کا لگے گا ہی نا آپ چا کریں ایسا نہ کریں رشتے داری میں تو ایسا نہ کریں پھر اس کے بعد مودی جی کے رجا کے بتائیے یہ بھائی جن ہم سے نہ ہو پائے گا یہ دس دن والی جواب بھر کے مار مار کے آ گئے ہو ہم سے نہ ہو پائے گا بھائی خود سمجھتے ہیں ناظرین کہتے ہیں جب گھر میں کوئی بچہ فیل ہو جائے اور سب لوگ سارے گھر والے آ کر اسے تانے دیتے رہیں تانے پہ تانا تانے پہ تانا تانا نا دیے جا رہے ہیں اور اچانک سے اسے پتہ چل جائے کہ فلاں پھپو کا بیٹا بھی فیل ہوا ہے تو وہ فقریہ انداز میں سب کو چیرتے ہوئے نکلتا اور کہتا ہے وہ بھی فیل ہوا ہے یہی ہو رہا ہے پیپرز پارٹی اور نون لیگ کی جانت سے جب سے دو ہزار انیس کی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں پی ٹی آئی کو کرپشن میں اضافی کی وجہ بتایا گیا ہے جس پر شیر یہ سنا رہے ہیں یہ دونوں بڑے فخر سے سنا رہے ہیں شیر کچھ یوں ہے ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب کرپشن مگر پی ٹی آئی والے ساتھ آتے گئے اور نیب آرڈیننس بنتا تھا اس لیے بہتا ہوا ہے اور ناظرین دھوکے ناکے چنگے بچے بانکے شیشے ویچے آکے درہ تیل لگا کے کالی اکھیاں دے ویچے سرما پا کے جو بندہ جا رہا تھا بلو کے گھر یعنی ابراورالحق صاحب انہیں پی ٹی آئی نے بلایا اور الیکشن بھی لڑایا اب ان کی ایک ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں بیچارے آٹا مہنگیں انہی کی وجہ سے روٹی افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں شاید کہنے میں آٹا کھانا چھوڑ دیا ہے آٹے کی روٹی وہ نہیں کھا رہے کیا کھا رہے ہیں سنیوں سے بڑا افسوس ہے ہمیں لیکن کیا کریں اب مہنگا ہو گیا آٹا تو کوئی کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ 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 بلکل بھی پریشان نہ ہو آپ کے گھر کے باہر بھی جو ہے وہ آٹے کا ٹرک بہت جلدی کلٹی ہونے والا ہے جیسے وہ عزمہ بخاری صاحبہ کے گھر کے باہر بھی جوایا تھا نا ویسی مجھے کل آدھا بلکہ آدھے سے زیادہ کر لی دیا پاؤنا پاؤنا ہارٹ اٹیک آ ہی گیا تھا ٹھیک اس وقت جب ایک پی ٹی آئی ورکر نے مجھے واتس اپ کیا جس میں لکھا تھا کہ عمران خان صاحب کی یوٹن پولیسی اقبال کے ایک شیر سے متاثر ہو کر بنائی گئی ہے شیر کچھ یوں ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ بھائی لہو گرم اور بھی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے یوٹن ضروری نہیں ہے مطلب تو شاہی ہیں بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر تو خان صاحب کیٹو کی چوٹی پہ کب گئے نہیں نا مت کرتے ریند نہیں ہوگا اب ہم لوگ کا عقل آگئی ہے ہو گیا دوہزار اٹھارہ مجھے ہونا تھا ابھی ہم لوگ سانے ہو گئے ہیں ریند ہم دیکھ لیں لازم ہے کہ ہم ہی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے سمجھتا گیا ہوگا ناظرین ہالی ورڈ فلم انڈسٹری میں ایک مووی بہت مشہور ہوئی ہے جس کا نام ہے ٹائٹانک اس نے ریکارڈ قائم کیا تھا کہ گیارہ کیٹیگریز میں گیارہ کے گیارہ آسکرز جیت لیے جی ہاں اور بارویں کیٹیگری ہیرو کی تھی اس بیچارے کو نہیں ملا لینارڈ ڈوڈی کیپریو کو لیکن گیارہ ایوارڈ جیت کر انہوں نے آسکر کا میلا لوٹا تھا پر اتنا پیسہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہو کچھ نہیں یہاں دیکھیں لوکل ٹائٹانک بنا کر وہی فیل لی جا سکتی ہے وہ بھی چیک کریں آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو چوہ ہے نہیں یہ چوہ نہیں یہ چوہ ہے چوہ تو دھوک کے مر گیا چوہ ہے جو بج گئی ہے یہ وہی چوہ ہے جس کی پینٹنگ میں بنائی تھی چوہ ہے اگر آپ کو یاد نہ ہو یاد آئے ہاں اب اور ناظرین تمغہ انتیاز سے نوازی گئی اداکارہ مہوش حیات عرف بلی نے کراچی ائرپورٹ پر بنا لیڈیز واش روم استعمال کر لیا اور توبہ توبہ کرتے ہوئے باہر آگئیں کیونکہ انہوں نے دیکھا وہاں پر ککروچز بھی ہیں مکڑیاں بھی ہیں اور مکڑیوں کے جالے بھی موجود ہیں انہوں نے باہر غصے میں آتے ہی اپنا مہنگا آئی فون نکالا اور اپنا ٹویٹر ہینڈل کھول کر ٹویٹ کر دیا لکھا باہر سے آنے والے لوگوں کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں کیا یہ ہے ہمارا صاف سترہ پاکستان بلا 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 یہ ٹویٹ کرنے کے فوراں بعد ہی وزارت اوورسیز نے نوٹس لے لیا ظاہر سی بات ہے مہوش حیات نے اگر ٹویٹ کیا ہے تو نوٹس تو لیا ہی جائے گا لیکن غلطی آپ کی ہے مہوش جی ہاں میں بلکل فرنکلی بات کروں گا غلطی آپ کی ہے آپ کو عمران خان صاحب والی ٹویلٹ فائنڈر ایپس کے ذریعے کوئی واش روم دھونڈنا چاہیے تھا آج کل وہ والے صاف ہیں ان پر دھیان دیا جا رہا ہے آپ نے پتہ دیکھا سامنے جو ہے گڑیا بنی لیا آپ چلی گئے اس واش روم یہ نہ ہوگا یہ نیا پاکستان ہے یہاں آپ کو ایپ سے ہی دھونڈ کے صاف واش روم ملے گا بس ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حکومت سے اس وقت خفا خفا سی ہیں ان کی اتحادی جماعتیں جن میں شامل ہے ایک ایم کیو ایم بھی جو کہ ایک نئی نویلی بہو کی طرح ہمیشہ ناراض ہو کر کے بیٹھ جاتی ہے پھر سے بیٹھ گئے ہیں لیکن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لائیو مناظر کس طرح سے ایم کیو ایم حکومت سے علیدگی اختیار کر رہی ہے اس کے لائیو مناظر دیکھ لیجئے ناظرین گزشتہ دنوں میں وزیراعظم عمران خان صاحب کی ملاقات کچھ سینئر پی ٹی آئی کے وزرہ سے ہوئی جو کہ پنجاب اسمبلی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے وزیراعظم سے پوچھا کیا آپ عثمان بزدار کو ہٹائیں گے جس پر وزیراعظم نے دو ٹاک ان سے کہہ دیا کہ اب آپ ہٹا رہے ہیں بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں اب آپ ہٹا رہے ہیں تو اس لیے کوئی اور بات کریں جیسا کہ ہم نے ابھی تک دیکھا ہے فواد چودری جائے گا عثمان بزدار جائے گا شیخ رشید جائے گا لیکن عثمان بزدار نہیں جائے گا کیونکہ کپتان کرکٹ کے بھی کپتان رہے ہیں اور وہ ان سازشوں کو سمجھتے ہیں یہ کوئی ہے جو ان کے کان بھرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ یہ ہونے نہیں دیں گے کوئی ایک ایسا شخص گھوم رہا ہے اکثر شادیوں میں بھی گھوم رہا ہوتا ہے نا بتا رہا ہوتا ہے وہ دولنگا تو اس سے افیر تھا یہ ایسا کوئی شخص گھوم رہا ہے جو کہ بزدار صاحب کو بدنام کرنا چاہتا ہے جبکہ حریم تو واپس بھی آگئی ہے اسے سے کانٹیک کر لیں اتنی محنت کیوں کر لیں ناظرین آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں زرتاج گل صاحبہ نے تمام مشکلات اور بہرانوں کا حل نکال دیا جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان صاحب کا روب دب دبا اور مسکراہت والی ویڈیو دیکھیں آپ کے دل میں اگر کوئی ڈاؤٹ اگر بہران سے ریلیڈڈ کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ ختم ہو جائے گا ایسا کہنا ہے زرتاج گل صاحبہ کا آپ خود سنویجی اگر باڈی لینگویج کی بات کی جائے تو آئی تنگ کہ ہیس تو فائنس کریزمیٹک مین وہ تو جب آتے ہیں بہران کے اندر جس طرح سے ان کی کلر سمائل ہے جس طرح سے وہ چل کے آتے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے ان کی تو اکثر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں ان کی باڈی لینگویج کی جب وہ چل کے آتے ہیں اتنا روب اور دب دب آ اور اتنا کریزمہ ہوتا ہے ان کے پسنیلیڈی کا کہ ہم اپنا جو ہمارے ذائن میں کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے نا وہ بھی ہم الٹا یعنی ماشاء اللہ ماست کے ماہواری ایسا لگ رہا ہے چوتھی کی ہے تیاری پر ایسا بیان دینے کے بعد میں گیرنٹی سے کہتا ہوں کہ زرتاج گل صاحبہ کے گھر میں کچن میں اچانک سے برتن گر رہے ہوں گے خود بہت ہوں پنکھیں جلگو 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 رہے ہوں گے لائٹیں جو ہیں وہ آپ کا دروازہ بج رہا ہوگا لیکن باہر کوئی بھی نہیں ہوگا گھر میں سنناٹا ہوگا اور آواز آ رہی ہوگا آپ کے گھر پر کاروائی ہو جائے آپ کا پتلا بنا کے کبرستان میں ڈال دیا گیا ہے اب سوئیاں چوبانے کی دیر ہے آپ نے ایسا بیان دیا کیسے آخر ابھی میں تو آپ کی سائیڈ پہ ہوں میں تو آپ کی سائیڈ پہ ہوں ناظرین بات کرتے ہیں یوگانڈا کی یوگانڈا میں ایک گانڈا آم آف کیلئے گا یوگانڈا میں ایک گینڈا بلکہ وہ بھی نہیں ایک سپورٹس منسٹر جو ہے وہ فوٹبال کو کیک کرتے کرتے خود کو فوٹبال سمجھ بیٹھا اور کیک آؤٹ ہو گیا اس کے لائیو مناظر کیمرے نے ریکارڈ کی ہیں ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے پلیز ہیولوگو اور ناظرین سینٹ نے ایک نیا اور منفرد بل جو ہے وہ منظور کر لیا ہے جس کے تحت والدہ کو چھے ماہ کی چھٹیاں ملیں گی بچے کی پیدائش پر اور والد کو تین ماہ کی چھٹیاں ملیں گی یعنی پلان ہمارا بلکل سکسیسولی ایگزیکٹیوٹ ہونی کیا رہا ہے چار شادیاں ہر تین ماہینے کے گیپ سے ایک بچہ یعنی تین ماہینے کی چھٹی پورا سال گھر بیٹھنا ہے مزے ہی مزے آیا مزے ہی مزے بہرحال ہم لے رہے ہیں ایک وقفہ آپ کو لےنا ہے تو لے لی جئے گا کیونکہ وزارت پیبودہ آوری ہم نے پاکستان نے ایسا ہی کہا ہے اور اسد عمر صاحب آج کل ان کو چل کرنے کے لیے سمجھ تو کیا ہوگا ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین وقت ہو گیا ہے ہماری ٹیلیفونک کنورسیشن کا لیکن آج ہمارے ساتھ صرف اور صرف ایک ہی پرسنلیٹی موجود ہے تو اسے سمجھ لیئے کہ ون ٹو ون انٹرویو ہونے لگا ہے پہلی مرتبہ وہ سولو انٹرویو میں ہمارے پاس آئے ہیں جنہوں نے پوری قوم کو رولا دیا آپ غلط سمجھ رہے ہیں یہ امران خان نہیں ہے بلکہ یہ ہیں مشہور زمانہ رائٹر خلیل الرحمان کمر صاحب لیکن انہیں انوائٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی لائن پڑھ کے سنانا چاہوں گا جتنے بھی لبرل اور جتنے بھی فیمنسٹ قسم کے لوگ آج کل گھوم رہے ہیں انہیں اس بارے میں پتا ہونا چاہیے لائن کچھ یوں ہے کہ مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے وہ چاہے اس کے جسم کے خنجر سے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دے مرد کی محبت کم نہ ہوگی جبکہ عورت اس کی چھوٹی سی خطہ پر اسے چھوڑ کر جا سکتی ہے سارے لبرل ہو جائیں سادت حسن بن پر اور ہمارے ساتھ لائن پر خلیل الرحمان کمر صاحب موجود ہے اسلام علیکم خلیل صاحب یہ بتائیے گا جانی مسئلہ کیا ہے تیرہ یار عورتوں میں انٹرسٹ کیوں نہیں ہے دیکھیں مجھے فطرتاً عورت بے وفا نہیں ہوتی اور جو بے وفا ہوتی ہے وہ فطرتاً عورت ہوتی ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ خسرا ہوتا ہے تو کیا مسئلہ آپ کے خسرے کے ساتھ آتے ہیں یا عورت کے کلیر کریں پلیز دیکھیں اگر آپ کی بات کو میں مان لوں تو اس حساب سے میرا ہیرو جو ہے ڈرامے کا وہ سائر لودی ہونا چاہیے لیکن ربش میں مجھ سے زیادہ عورتوں سے کوئی محبت کر نہیں سکتا آپ لاہور کی پرانے لاہور میں جائیں تقسالی کے علاقے میں گھومیں آپ پتہ لگ جائے گا مجھ سے زیادہ عورتوں سے محبت کوئی نہیں کر سکتا لیکن یہ ایک کہانی تھی اور it was just a dramatical story which is inspired by مرے ساتھ خود یہ ہوا ہے سر مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہوا ہے مطلب آپ کی لائف میں بھی کوئی محوش تھی جو آپ کو چھوڑ کے چلی گئی ایسا جانے چاہ رہے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہوا کوئی محوش مجھے چھوڑ کے نہیں گئی بلکہ in real life I was the ادناد صدیقی وہ میرے پاس آئی ہم نے اگلے کی بچی جو ہے یہ that was the moral of the story اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور حقیقت پر بنی ہوئی آرے مطلب کھلی جانی ناراض ہو رہا ہے مطلب آئیے ایسی بات نہیں ہے please please ناراض نہ ہو please sir please you give respect you take respect آپ عزت دیں گے تو میں آپ کی عزت لوں گا ٹھیک ہے نا تو ہم بات یہ کر رہے تھے خلیل صاحب کے چلیل ڈرامے پہ بات کرتے ہیں یہ کیا کیا آپ نے اینڈ میں دانش کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے مارا ٹھیک ہے کلیر ہے پر ایک بندے کو جسے دل کا دورہ پڑھا ہوا ہے وہ اتنے لبے لبے ڈائلاؤگ وہ بھی اس زہریلے بچے کو جس کے منوس ترین لائنیں آپ نے لکھی مطلب اس بچے کو شروع میں دیکھ کے اتنا پیار آ رہا تھا ان میں اس کو آپ نے اتنی موٹی موٹی لائنیں دیئے دل کر رہا تھا کیا زہریلہ بچہ ہے اس کو ہارٹ اٹیک آنا چاہیئے تھا کیا کہیں گے اس بات میں اس کا ریزن ہے پلیز ڈونٹ مائنٹ ریزن اس کا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایک دن میں تین تری دیٹ واس تری آٹ اٹیک پھر میری کہانی اگر حقیقت سے انسپائر نہیں ہے تو وہ فوراں دل کے دورے پہ مر گیا اور حقیقتاً آپ دل کے دورے کو سروائیو کر سکتے ہیں آپ رشتہ مرکا سکتے ہیں آپ چیل قط بھی کر سکتے ہیں آپ کو دن میں تین تین دورے بھی آئیں آپ نے میں چھے دورے بھی آئیں You can survive جہاں تک آپ نے بات کی ہے وہ چھوٹے بچے رومی کی That is true خدا کی قسم میرا بھی اینڈ میں دل کیا میں نے اس کے ڈیریکٹر ندیم کو بلا کر بولا میں نے کہا اس بچے کو گولی پڑھو لیکن مجھے پھر ڈرامے کے ڈیریکٹر نے کہا میں نے اس کو بولا میں لکھ دیتا ہوں لائن بدلتے ہیں شبار آئے گا اس کے مہوش کے گھر میں مہوش جو ہے وہ اوپر جل لکا رہتا ہے اس کے ساتھ بیزی ہوگی اور وہاں پر پوری چلائے گا اور امی جو ہے وہ as usual اپنی ٹیچر سے تھرک چارڑا ہوگا اسی پہ اس کو گولی لگا پھر مجھے ڈیریکٹر نے بتایا نہیں ابھی عورتوں کی تنظیم آپ کے پیچھے پڑھئی ہے خلید صاحب یہ ہر کتاب نے کر دی human rights والے بھی پیچھے پڑھیں گے دوسرے لوگ بھی پھر میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں صرف لکھ کے دوں گا بچے کی لائنیں جو ہے وہ تم خود ڈال دیں پھر میں نے کہا نہیں کیوں گا the boy is cute very cute مجھے شروع کے دن اس کے یاد آگئے جب بچہ دن میں تین ٹائم آملیٹ کھا دیا پھر میری شپیتریز واپس آگیا اور میں نے انڈ میں دانش کو جو ہے وہ مارا لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے نیبلائزر کا ماسک لگایا آکسیجن کیوں ریزن یہ ہم نے جس ہسپٹل میں اس کو ایڈمیٹ کرایا وہاں آکسیجن ختم ہو گیا کیونکہ یہ شروع ہم نے دن میں کی رات میں کرتے تو درختوں سے جو آکسیجن نکلتا ہے بقول امران خاند ہم وہاں پر ایک درخت میں پائپ ڈال کے وہ ماسک لگا سکتے لیکن دن کی شروع تھی تو ہم نے نیبلائز کرانا ضروری سمجھا ویسے بھی وہ مایوں کے گلے میں بلغم بسا ہوا تھا بلغم ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ خاصی اس کو ہو رہی تھی تو وہ گاڑا والا بلغم سر ٹھیک ہے سر بلغم کو اسے ڈیفائن نہیں کرتے گندی چیز ہوتی ہے رہنے دیتا آگے بنیں اب آنے والے وقتوں میں خلیل الرحمان کمر صاحب کا کیا شاہکار ہمیں دیکھنے کو ملے گا یہ بتائیے گا دیکھیں اگلی کہانی ہے کہ میں ابھی ریویل کر دیتا ہوں ٹائٹل اس کا اس کا ٹائٹل ہے تیرے پاس میں ہوں گا اور اس میں ایک لڑکی نہیں بلکہ ایک دو لڑکی ہوں گی دونوں کو میں پہلی اپیسوڈ میں ہی مار دوں فلیش بیک میں کہانی چلے گی اس میں ایک اور لڑکی کو انٹر کرائیں گے ہیرو کی لائف میں اس کو بھی دو اپیسوڈ کے بعد مان ہوئی پھر اینڈ میں جس لڑکی سے ہیرو کی شادی ہو رہی ہے جس کے لیے تیرے پاس میں ہوں ٹائٹل ہے اینڈ میں وہ لڑکی خودخوشی کر رہی ہے کتنی مری سر 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 پلیس 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 آپ بہت زیادہ بول رہے ہیں میرے خیال میں ٹی وی پہ آنے اور ہونا اتنا اچھا نہیں ہے اور ہم برابری کا مقابلہ کراتے ہیں اس لیے آپ کو عورتوں سے نفرت ہے آپ آگے لائن پہ آپ عورتوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے شخص کو ہم لائن پہ لیں لگے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ رشید صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں شیخ صاحب خلیل الرحمان کمر یہاں موجود ہے اور شدید نفرت کا اظہار کر رہے ہیں عورتوں کے خلاف کوئی پرسنل تسل ہے ان کی شاید آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی یہ خالہ خلیلن جو آپ کے پاس مینی ہے این سے میں آتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آج کے بارے میں میں نے جو اسیسٹ لگائی ہے اس میں ایک شیئر فٹن ہوتا ہے عرض کیا ہے بس یہی خطہ یہ عربار کرتا ہے آدمی ہے آدمی سے پیار کرتا ہے اور اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا جی میں تو یہ کہوں گا کہ ایک میں ڈول کی جائے گا کالا آہ حریم آئی ویل کالی یو لیٹر انٹرویو دیر آہ جی جی نہیں نہیں آہ ویڈیو کال ٹھیک ہے جی ویر آئے واسک سر یہ تو آپ کو اور حریم کو ہی پتا ہوگا کہ آپ کہاں تھے بہرحال آپ ہمیں بتا رہے تھے عورتوں سے محبت کرنی چاہیے انہیں برا نہیں کہنا چاہیے اس بارے میں کچھ کر رہے جی بالکل تھیوری کا ٹائم ختم ہو گیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ اپنے بارے میں یا اپنے کچھ جو آپ کو لوگ غلط سمجھ رہے ہیں اس بارے میں کچھ کلیریفکیشن دینا چاہیں گے مجھے کوئی آج تک سمجھا نہیں میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی میری لائنوں میں میرے جذبات ہیں میرے احساسات ہیں لیکن انہیں آج تک کوئی اپنے ذہن کے دریچوں کو نہیں پایا کیونکہ اس میں کوئی خلل پیدا ہو جاتا ہے ان کے ذہن میں جب ان پر میری قیفیت حاوی ہونے لگتی ہے اور ایک شکرچ سر آپ اور گلزار صاحب آپس میں ایس 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 چیٹ کر لی جائے گا ہمارے پاس اتنا فاری ٹائم نہیں ہے اپنے خیال رکھئے گا اللہ اور ناظرین پریزیڈنٹ ورلڈ ایکنومک فارم نے عمران خان صاحب کی بنا پرچی کی تقریر پر ان کی تاریف کر دی ہے اللہ بچائے اب ہمیں پی ٹی آئی کے وزراء کے بیانات سے بہران تاریف کر دی ہے اور ایک مرتبہ پھر پوری پی ٹی آئی کے وزراء کرتوں سے باہر نکل آئے ہیں بہران وہ الگ بات ہے لیکن پریزیڈنٹ ورلڈ ایکنومک فارم نے کہا کیا یہ سن لی جی ہے انہوں نے کہا بغیر کسی پرچی کی مدد فسی بھائی کے انداز میں آہ نہیں فسی انداز میں مدد صحیح انداز میں تقریر کرنے پر ہمارے ذرائع کے مطابق انہیں مبارک بات پیش کی گئی ہے اس مبارک بات کو وصول کر کے عمران خان صاحب نے صدر ورلڈ ایکنومک فارم کو کہا درہ کونے میں آئیے اور کونے میں لے جا کر ان کے کان میں کہا اب پتہ چلا آپ کو کہ نواز شریف صاحب کو دل کے دورے دانش سے زیادہ کیوں پڑھ رہے ہیں یہی وہ اور ناظرین وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب فواد چودری صاحب اور فتھپڑوالی سرکار نے اپنی ایک ریسرچ کمپلیٹ کر لی اپنے تیسز جو ہیں وہ یونیورسٹی میں جمع کرا دیے ہیں اور اب ان کا بیانیاں یعنی کہ ان کا جو ٹیسٹ پیپر ہے وہ لیک ہو گیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بچے دو ہی اچھے کیونکہ پاکستان میں ہر تیسرا بچہ آئیوڈین کی کمی کا شکار ہے اپنے بچوں کو آئیوڈین ملا نمک دیجئے کیونکہ بچے اگر پھلیں گے پھولیں گے تب ہی پاکستان ترقی کرے گا ہم لیتے ہیں ایک وقفہ کیونکہ وقفہ ضروری ہے وزارتِ بہبودِ آبادی حکومتِ پاکستان we love you we'll come back ناظرین پروگرام میں ایک مردوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین حالیہ دنوں میں ہی پنجاب کا دورہ کیا وزرعظم صاحب نے اور عثمان بزدار صاحب کے متعلق انہوں نے سارے جتنے بھی یہ قیاس آرائیاں پھیلی ہوئی تھی انہیں ختم کر دیا اور کہا عثمان بزدار کہیں نہیں جائیں گے وہ یہی رہیں گے کہیں ایسا تو نہیں ان کے کوئی کیلکولیشن ہو رہے ہیں کیونکہ دیکھیں جب ہم نے حرف کو علیدہ علیدہ کیا تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ عثمان بزدار کے نام میں بھی شروع میں آئین اور آخر میں نون آ رہا ہے اور عمران خان کے نام میں بھی شروع میں آئین اور آخر میں نون آ رہا ہے کہیں کوئی ایسی جنتری تو نہیں بنائی گئی پنکی بھاویو کی جانب سے جس کے تحت انہوں نے عمران خان صاحب کو آگاہ کر دیا ہو کہ اگر عثمان بزدار نکلا حکومت سے تو عمران خان بھی حکومت میں نہیں رہ سکتا ہے ایسا پوسیبل ہو سکتا ہے اس سے پہلے کہ کوئی غائبانہ چماٹ میرے گالوں کہیں میں کور کروں اے یار مو پہ مار لیتا پیٹ میں کیوں آ رہا ہے اور ناظرین پی اے سیل نے اپنے سیزن کا نیا گانا لاؤنج کر دیا ہے بڑا ہی شاندار بہترین اور زبردست ٹریک انہوں نے لاؤنج کرنے کی کوشش کی تھی مگر یہ ہو نہ سکا اور اب تو یہ عالم ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا چل رہا ہے اس وقت لوگ بڑا پریشان ہیں لیکن اس گانے کی ویڈیو نے کراچی والوں کے دل جیت لیے معلوم دے رہا ہے کہ مکہ چوک پر نہیں بلکہ لیاقت علی خان چوک پر کوئی جشن منایا جا رہا ہے ناظرین پاکستانی ڈراما انڈسٹری نے ایک ایسا ڈراما پروڈیوز کر دیا ہے جیسا لیڈر پاکستان نے سوچا تھا کہ ہم پروڈیوز کر رہے ہیں دوزار اٹھارہ میں مگر یہ نہیں ہو سکا بہرحال ڈراما آ گیا آخری قسط آ گئی اینڈ میں ہیرو دانش جو ہے وہ مر گیا لیکن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ دانش جو مرا ہے مہوش کی بے وفائی کی وجہ سے مرا ہے نا وہ مرا ہے ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے یہ صرف میں نہیں کہہ رہا یہ کہہ رہی ہے پوری نون لیک اسی وجہ سے نواز شریف صاحب کو لندن بھیجا گیا ہے علاج کے لیے کیونکہ پاکستان میں ڈاکٹرز کی غفلت پر انہیں پورا یقین ہے یہ بیانیاں آ چکا ہے نون لیک کی جانب سے اب پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے پی ٹی آئی نے نواز شریف صاحب کو دو ٹیکے گوئی والے بھیجوائیں ہیں جو کہ ڈاکٹر آسم نے مران خان صاحب کو لگائے تھے اور وہ ٹیکے لگانے کے بعد نواز شریف صاحب ڈاکٹر عدنان کو دیکھ رہے ہیں اور آپ امیجن کر سکتے ہیں ڈاکٹر عدنان انہیں کیا لگ رہا ہوگا ناظرین پاکستان کے سیاستدانوں میں ہر قولٹی پائی جاتی ہے جی ہاں وہ ایک دوسرے کو ساز بہو کی طرح تانے بھی دے دیتے ہیں ایک دوسرے کو میاں بیوی کی طرح نوک جھوک میں بھی رکھتے ہیں ایک دوسرے کو دو اچھی سہلیوں کی طرح شاپنگ پر بھی لے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو گرل فرنڈ بوائی فرنڈ کی طرح کبھی کبھی میں آپ کو بتانے یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں میں ان تمام قولٹیز کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ہی اچھا پوئٹری کا سینس بھی موجود ہے جی ہاں کبھی کوئی اکبر الہبادی سے انسپائر ہو جاتا ہے کبھی کوئی میاں غالب ساتھ سے انسپائر ہو جاتا ہے کبھی کوئی میر تکی میر تک چلا جاتا ہے اور کچھ لوگ تو جگر مرادہ بادی بھی ہو جاتے ہیں کس طرح سے ذرا ان کے اپنے الفاظ اور انداز بیان میں ہی دیکھ لیجئے کیونکہ شماع محفل جاتی ہے اب ہمارے ان منسٹرز کے سامنے اپنے نئے سیگمنٹ اگلے سیگمنٹ فسل گیا ہوگا میرے ناظرین آپ نے ان تمام لوگوں کے اشعار سن لیے لیکن جان صاحب تو پھر جان ہے اور جان ہے تون سے تو جان ایلیا صاحب نے انہی لوگوں کے ٹولو کے بارے میں کیا حبوب دو لائنے لگ دی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہم نے کیے گناہ تو دوزخ ملی ہمیں ہم نے کیے گناہ تو دوزخ ملی ہمیں دوزخ کا کیا گناہ کہ دوزخ کو ہم ملے ملی نہیں ان لوگوں کی طرف سے تھا بہرحال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں آپ سے ملقات ہوگی تب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے